جمو کشمیر استعمال نہیں کر سکتا اور ایک سسپینڈڈ اسیمبلی کا ممبر ان عدیقاروں کو استعمال نہیں کر سکتا ہے جو ایک ریگولر اسیمبلی کے ممبر کو اکتیارات ہیں یہاں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ افسروں کے ساتھ ملی بھگت سے نہ کیول ریگولر اسیمبلی ممبر کے عدیقاروں کو اکثر سائز کیا جا رہا ہے بلکہ سی ڈی ایف اس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس کو ابیوس کیا جا رہا ہے جب اسیمبلی سسپینڈ ہو جاتی ہے تو سی ڈی ایف جو ہے اس کا استعمال وداعق نہیں کر سکتے ہیں یہ بات قانونی طور پر بھی جو ہے وہ کلیریفائی ہو چکی ہے چٹھیاں بھی اس کے بارے میں نکالی جا چکی ہیں لیکن وداعق مہودے جو ہیں وہ پشلی ڈیٹ کی چٹھیاں نکال کر کچھ برشت ادھیکاریوں کے ساتھ مل کر سرکاری خزانے کو چونہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے یہ وہی ایمیل ایز ہیں جنہوں نے چار سال تک اپنا سی ڈی ایف جو ہے وہ جمع کر کے رکھا لوگ منتیں کرتے رہے کہ ان کی پانی کی سمسیا ہے بجلی کی سمسیا ہے چھوٹے چھوٹے مطالبے لوگوں کے جو تھے ان کو اڈریس نہیں کیا گیا ان وداعقوں دوارہ اور اب اچانک سے چھے چھے سات سات کروڑ رپیہ ان کے خاتوں سے نکل رہا ہے اور بندر بانٹ اس پیسے کی برشت ادھیکاریوں کے ساتھ مل کر کرنا یہ سراسر گلت ہے یہ مافیا ایکسپوز ہونا چاہیے وداعقوں کا اور کرپٹ افیسلز کا اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ڈپٹی کمیشنر ادھمپر کو اس کا سنگیان لینا ہوگا ورنہ یہ کرسی جو ہے یہ لوگوں کی کرسی ہے ہم اس ڈپٹی کمیشنر کو بتانا چاہتے ہیں اگر کسی برشت کارے میں آپ نے شہیوگ دیا تو یہ بہت غلط ہوگا اور جہاں ایم ایل اے کے خلاف پرسیڈ کرے گی پینترز پارٹی وہیں ڈپٹی کمیشنر کو بھی بخشا نہیں جائے گا یہ ہمارا سیدھا اور سپشت پیغام اس ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو ہے موسیقی